اپیلیپسی بہت مشکل مرض ہے لیکن پہلے تو ایک عرصہ میں نے اس کو عموماً جو ٹکسالی کی دوائیں ہیں ان کے ذریعے ٹھیک کرنے کی کوشش کی کچھ دوائیں فائدہ دیتی رہی ہیں لیکن مریضوں کے ایک حصے میں اور بعض فیل ہو جاتی تھیں مثلا کیوپرم ہے کیوپرم اگر پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے جس میں سپیزم ہو اگر اسے زبدستی ٹھیک کیا جائے انٹی برائٹس کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے اور وہ مرض ٹھیک نہ ہوئی ہو بلکہ سکریپ ہو گئی ہو تو ایسی صورت میں بہت اندیشہ ہے کہ ایسے مریض کو مرگی کے دورے شروع ہو جائیں گے اور اس کی خاص پیشان یہ ہے کہ انگلیوں سے اور پاؤں کی انگلیوں سے بھی پنجوں سے وہاں سے تشانب شروع ہوتا ہے اور اندر کی طرف فرقت کرتا ہے اور چہرہ نیلہ ہو جاتا ہے ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں اور یہ مرض بہت تکلیف دے شکل اختیار کرتا جاتے دانت بھیج جاتے ہیں اس میں کیوپرم بالعموم مفید ہے اور مرگی کے کیسز میں میرا خیال ہے پندرہ بیس فیصد کے قریب مریض اس سے اچھے رنگ میں اثر انداز متاثر ہوتے ہیں اس لیے کیوپرم مرگی کی دوام میں ایک مین سٹے دواس سمجھ جا سکتی ہے مگر کیوریٹیو نہیں ہے تباہ اس کے کہ واقعہ تن پیٹھی کی تکلیف سے شروع ہوا ہو اس صورت میں ایک دو کیسز ایسے ہیں جن میں میں نے دیکھا ہے کہ کیوریٹیو بنی مگر لازمان پیٹھ میں پھر وہ تکلیف دوبارہ ہوئی اور اس کے علاج کے بعد پھر مرگی نہیں ہوئی تو یہ شارس کیسز ہیں اکثر اس وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ مرگی موجود ہوتی ہے کسی اور وجہ سے بیماری کا تعلق کسی بنیادی اندرونی کمزوری سے ہے اور اس کو ٹرگر آف کر دیا ہے انتری کی بیماری یہ کسی اور بیماری نہیں تو مرگی شروع ہو جائے گی وہ پھر عادت بن جاتی ہے اور اس عادت کو توڑنے کے لیے کیوپرم استعمال تو ہو سکتی ہے کم کرنے کے لیے مگر اصل مرض اگر اتنا پچھانا جائے تو کچھ سمجھ نہیں آتی اس لیے مرگی کے کیسز میں ہمیشہ گہرہ اثر کرنے والی مزاجی دماؤں کی تلاش جاری رہنی چاہیے وہ اگر مل جائے تو بہت نمائی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے دیکھتے دیکھتے مریض کی کیا پلٹ جاتی ہے ان دماؤں میں ایک گریفائٹس بھی ہے گریفائٹس میں تشنجات پائے جاتے ہیں اور ہر کاربن میں تشنج پائے جاتا ہے اور کاربن کے تشنج بھی گہرے گہری کمزوریوں کی نشاندہ ہی کرتے ہیں دوسری کاربن کے مثلا کاربو ویج میں پیمو نے بتایا تھا نا پلٹنیوں میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے جگہ جگہ کافی تکلیف دے اور ایک دو خوراکیں کاربن کی ٹھیک کر دیتی ہیں مگر یہ تشنج اگر مرزی مرگی کا باعث بن رہے ہوں یعنی دماؤں میں کسی جگہ تشنجی حالت پیدا ہوئی ہے اور اس سے مرگی پھوٹی ہے تو اس میں گریفائٹس کو زیادہ اونچا مقام ہے لیکن اس میں باقی علامتیں ملنا ضروری ہے مرگی میں جب اصل دواؤں صورت کام کرتی ہے جب سارے مرض کی پیچھان ہو جائے یا یوں کہیں کہ مریض کے مزاج کی پیچھان ہو جائے گریفائٹس میں یہ خوبی ہے کہ اگر یہ کام کرے گی تو پھر گہرہ کام کرے گی اور زیادہ امکان ہے اس بات کا کہ مرض جرد سے اکڑ جائے گی یا اتنی معمولی حالت میں پھر باقی باز فرائج جاتی ہے کہ وہی دواؤں اس کو کبھی کبھی دینے سے شارس کے طور پر کبھی دورہ پڑتا ہے